بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سورن اسلام علیکم ڈیر سورن آج ہم 1.1 ایکسسس جو ہے وہ سٹار کر رہے ہیں 1.1 ایکسسسس کا پہلا کہ ایک میٹریس ایک میٹریس کے اندر رو اور کولوم ایک میٹریس کے اندر کتنے رو ہیں کتنے کولوم ہیں یہ order of the matrix کہلائے گا کیسے question number one a two three minus five اور six یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے اس کے اندر row کتنی ہیں number of row یہاں بھی لکھتے ہیں number of row r1 اور r2 اسی طرح یہاں پہ اسی matrix کے اندر column کتنے ہیں c1 اور c2 یہی matrix اس کے number of rows number of column اسی matrix کا order کہلائے گا تو آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں order of a is two by two دو row ہیں دو column ہیں تو order لکھتے ہوئے ساب سے پہلے آپ نے row کو لکھنا ہے پھر آپ نے column لکھنا ہے question number اسی طرح دیکھتے ہیں ہم کرتے ہیں question number h کرتے ہیں اسی کا h part میں وہ کہہ رہا ہے two three four one zero six اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس پہلی row ایک row پھر یہاں پہ دوسری row اسی matrix کے اندر column دیکھے جائیں تو ایک دو اور three اب یہاں پہ اس کا order لکھنا ہوگا تو پہلے ہی ہم اس کی row لکھیں گے پھر ہم اس کے column لکھیں گے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں order of h is two by three two row three column اسی طرح یہاں پہ part آ رہے ہیں question آ رہے ہیں d d آ رہے ہیں اس میں three row a column ہے a e question آ رہا ہے e کے اندر three row دو column ہے اور f کے اندر a کی row a کی column ہے g کے اندر three by three three rows بن جاتی ہیں اور three column بن جاتی ہیں اسی طرح ہم کرتے ہیں question number two کی طرف چلتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے question two میں کہتا ہے which of the forging matrix are equal یعنی ہم نے بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سے matrix جو ہیں وہ equal ہیں اور کون سے matrix equal نہیں ہے میں matrix یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کچھ تھوڑے سے a equal to three matrix اور b equal to three five اس کے بعد میں c کا matrix لکھ لیتا ہوں c equal to five minus two اور اس کے بعد میں ایک matrix i لکھ دیتا ہوں i آئے گا یہاں پہ three آئے گا three plus two اب یہ orders اور values کے لحاظ سے یہ cross pending value کے لحاظ سے یہ same ہونے چاہیے ہے تو یہاں بھی چند matrix لکھے ہیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اگر c دیکھا جائے تو c کو آپ solve کرتے ہو تو three آ جائے گا اور یہ already کس کے اقبل آ جائے گا a کے تو آپ نے یہاں بھی لکھ دینا a is equal to c یہاں پہ order کے لحاظ سے دیکھا جائے cross pending value کے لحاظ سے دیکھا جائے دونوں same ہیں اسی طرح b کو دیکھا جائے آپ اس کو تھوڑا solve کریں three یہ دونوں کرو five اب order اور values cross pending value کے حساب سے دونوں کیا ہیں same تو اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں b easy cut to اسی طرح بیٹھو جو باقی question آرہے ہیں وہ بھی آپ نے ایسے ہی solve کر دینے ہیں کہ ان کے orders اور ان کی values جن کی same ہو گی وہ آپ میں کیا ہو جائیں گے equal ہو جائیں گے question number third کی طرف چلتے ہیں question number third میں کیا کرتے ہیں question number third کہتا ہے find the value of a b c and d which satisfy the matrix equations ہم کیا کرتے ہیں a b c d کی value نکالتے ہیں then اس کا answer تو یہ ہم a a plus c c minus 1 a plus 2 b or 4 d minus 6 is equal to 0 minus 7 3 d اور 2 d question number third question number third میں آپ نے ان کو order کے حساب سے ان کے cross bending order کے حساب سے آپ نے کیا کر لینا ہے ان کو اپنے ان کی equations بنا لی نہیں ہے first of all آپ نے کیا کر نا ہے a plus c cross bending اس matrix کے اندر first order پہ یہاں پہ دیکھا جائے تو o easy to یہاں پہ first پہ اسی طرح اس کو آپ نے equation 1 کا نام دے دینا ہے یہاں پہ a plus b اس order میں اس equation کے اندر یہ second اور یہاں پہ دیکھا جائے تو 7 اس کا کیا آئے گا second آئے گا ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ دیکھا جائے تو اس matrix میں آرہا c minus 1 easy got to 3 آئے گا third پہ یہ ہے third پہ یہاں پہ 3 آرہا ہے 3 لکھیں گے ہم اسی طرح 4 d minus 6 اور یہ 4 پہ آرہ ہے تو 4 پہ یہاں پہ کیا آئے گا 2 d easy got to اب آپ نے یہ 4 equation بنانی ہے 4 equation بنانے کے بعد آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے values find کرنی ہے values a b c d کی value آپ find کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ start کرتے ہیں اس کو from equation third سا سے پہلے ہم c کی value نکالتے ہیں c minus 1 2 3 c یہ minus اس side پہ جا کے plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو c is equal to 4 c کی value ہم نے نکال لی اب c کی value put کرتے ہم پہلی equation کے اندر ٹھیک ہے جب first equation کے اندر put کریں گے تو وہاں سے ہمارے پاس اس کی a value نکل آئے جی تو یہ کر دیتے ہم put in 1 1 ہمارے پاس آ رہی ہے یہ a plus c is equal to 0 therefore c is equal to 4 تو a plus 4 is equal to 0 تو a is equal to minus 4 اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس a کی value کیا آئی ہے minus 4 آئی ہے اب minus 4 والی value ہم put کرتے ہیں 2 میں تو یہ put کر دیتے ہیں put in 2 اب put in 2 equation کے اندر put کرتے ہیں to put in 2 دیکھتے کون سی ہے a plus 2 b is equal to minus 7 اب یہ ہم a کی value put کرتے ہیں to a ki value ہمارے پاس آئی ہے وہ کون سی ہے a is equal to minus 4 تو a کی جگہ پہ minus 4 plus 2 b is equal to minus 7 یہ minus کا اس سائٹ پہ جا کے plus 2 b as it is minus 7 یہ در جائے کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو یہاں پہ 2 b is equal to minus 3 minus 3 تو یہاں پہ minus 3 تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں 2 b b کو ہم divide 2 کو ہم divide کر دیتے ہیں تو جو b کی پارے پاس value آئے گی وہ کتنی آئے گی اب یہ b کی value ٹھیک ہے جو میرے پاس equation دی fourth والی equation وہ ہم لیتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں from equation four four equation ہمارے پاس c four d minus six is equal to two d ہم نے a value nکال لی c کی نکال رہی b کی نکال رہی a کی رہی ہمارے پاس value d کی نکال نکال تے ہیں یہ d 2 d ہے یہ اس سائٹ پہ آ جاتا ہے ویریابل ہے یہ اس سائٹ پہ چلا جاتا ہے constant یہ ہم پہ 4 d minus 2 d is equal to 6 تو یہ ہم پہ 2 d is equal to 6 اور d is equal to 3 اس طرح ہم نے a b c d کی value نکال لیں یہ ہمارا question تھا